سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو اتار چڑھاؤ کا سلسلہ اس ویک میں ہم نے دیکھا ہے یہ اگلا جو ہفتہ ہے وہ تو چونکہ الیکشن ویک ہوگا اور جمعرات 8 فروری کو پولنگ ڈے ہے تو اگلے ہفتے بھی اسی طرح کی صورتحال رہے گی اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک دو چھٹیاں بھی آ رہی ہیں دیکھیں ایکنومک ڈیٹا اس وقت جو ہمیں ریسیو ہوا ہے وہ کافی مضبط ہے اگر آپ دیکھیں تو ایکسپورٹ نمبر کے اندر 27% تک اضافہ ہے اس کے علاوہ 39% تک ریٹ ڈیفیسٹ کے اندر کمی دیکھی گئی ہے جو کہ جولائے سے جین میں ڈیٹا جو ہے وہ ریسیب ہوا ہے تو ای ٹھنک کہ یہ کافی اچھی پیشرف تھے ایکنومک انڈکیٹر جب امپروو ہوتے ہیں اور پھر اس بی بی پولیسی بھی جو ہے وہ سٹیٹس کو برقرار رکھنے کی تھی بنیزبط اس کے کہ انہوں نے انفریشن کو 28% تک دیکھا باٹھ ڈسکاؤنٹ ریٹ ابھی بھی 22% تک ہے اور ظاہر ہے کائیبور کا ریٹ جو ہے اس سے کئی زیادہ کم ہے دو سے تین فیصد اس سے بھی کم ہے تو ای ٹھنک کہ جو انٹرس ریٹ کو کم رکھنے کی جو تجزیہات ہیں سٹیٹ بینک کی طرف سے وہ بھی ایک ریزن ہے ایکنومک انڈکیٹرز امپروو ہو رہے ہیں آگے سرکولر ڈیٹ جو کرائیسز ہے وہ بھی ختم ہوتے بھی نظر آ رہا ہے اگر آئی ایم ایف کا سپورٹ رہا ہے اور آئی ایم ایف کے اپرووول آتے ہیں اور ایسا سب جو پوزیٹیوٹی مارکٹ کی ہمیں دسمبر کے سٹارٹ میں میڈ میں اور پھر ہمیں جنوری میں بھی کہیں کہیں نظر آئی اس کو ہم کیا بھی جو فروری ہے اس میں ہم دیکھ سکیں گے چونکہ آج تو اب یہ 200 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا لیکن جب یہ ویک شروع ہوا تھا منڈے ٹیوز جے وینز جے کبھی مارکٹ ڈاؤن ہو رہی تھی کبھی اپ ہو رہی تھی تو یہ آگے بھی سلطہ اسی طرح چلتا رہے گا دیکھیں مارکٹ اس وقت 600 پوائنٹ پلس ہے بلکہ 600 پوائنٹ پلس ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپیرنٹلی ہمیں نظر آ رہے کہ ارننگ سیزن کے اندر اچھی ارننگز تو آئی رہی ہیں بڑ جو ہے بروقت الیکشن کا ہونا جو ہے کل اگر سیکیورٹی میٹنگ ہوئی ای سی پی کی الیکشن کمیشن کی اور وہاں پر ڈیسیجن لیا گیا کہ اس سیکیورٹی حالات کے باوجود الیکشن ٹائم پر ہوں گے ای تنک کہ اکنومک انڈیکیٹرز بھی جو امپروو ہو رہے ہیں ارننگ سیزن ہے اس کے علاوہ جو جاتے جاتے کیاٹکر گورنمنٹ کے جو سٹیپس ہیں جس کے اندر پرمیرلی ریزیلوشن آف سرکلیڈ ڈیٹ کرائیسز ہے اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے ڈیسیجن جس میں گیس پرائیسز کی ریویجن بھی ہے تو ایسے ڈیفکل ڈیسیجن کی ہونا جو ہے وہ ایک وجہ ہے وہ مل گئی ای تنک کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں پاکستان کے جو ریزیلوشن کی طرف گئے ہیں اس کے لیے گورنمنٹ میں اور ای تنک کہ اس کو اگر ہم برقرار رکھتے ہیں تو یہ مومنٹم جو ہے فیبری آن ورڈ بھی جو ہے کیری رہے گا لیکن نیچے لانے کی گنجائش تھی آپ لوگی ڈیمانڈ بھی تھی اگر یہ نیچے آتی ہے تو نہ صرف مارکٹ میں بہتری آئے گی بلکہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بہتر ہوگا دیکھیں ای تنک کہ اٹھائیس پرشنٹ انفلیشن کے ساتھ جو ہے ریل انٹرس ریٹ کو پوزیٹیو رکھنا جو ہے وہ بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے ریل انٹرس ریٹ اس وقت دیکھیں تو سکس پرسنٹ نیگٹیو ہے اور جائے کہ پوری دنیا کے اندر ریل انٹرس ریٹ جو ہے پوزیٹیو ہوتے ہیں یعنی کہ انٹرس ریٹ جو ہے انفلیشن سے زیادہ ہوتا ہے پہ یہاں پر اس گورنمنٹ نے اتنی اچھے طریقے سے ایم ایف کے ساتھ deal کیا ہے کہ بازار کا تائبار ریٹ اراؤنڈ جو ہے 20.5 چل رہا ہے یعنی کہ جو دسکاونٹ ریٹ سے بھی دیل پرسنٹ یعنی کہ ایک سو پچاس بسیس پوائنٹ کم ہے تو apparently جو ہے وہ ایم ایف سے بہت اچھی deal ہو رہی ہے سپٹیمبر آن ورڈ دوہزار پچیس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ انفلیشن پانس سے سات پیسد آ جائے گی یہ آشاریہ جو ہے سٹیٹ بینک کی طرف سے دیا جا رہا ہے تو جب پانس سے سات پیسد انفلیشن ہو جائے گی تو انٹرس ریٹ بھی جو ہے اسی طرح سے دوہزار پچیس تک جو ہے وہ ہم کم ہوتے دیکھیں گے بہت جتنے اندہ طریقے سے ڈیل کیا ہے آئیم ایپ کے ساتھ اس انفلیشن کے باوجود اس انٹرس ریٹ کو بائیس پرسینٹ رکھنا ایک میریکل سے کم نہیں ہے لیکن اگر یہ انفلیشن کو سنگل ڈیجٹ میں لانا ہے تو اس کے لیے تو بڑی سمودھ اکنومک پولیسیز چاہیے اور جو ابھی نئی حکومت کے لیے جو اکنومک چیلنجز ہیں اس وقت جو پاکستان کو ہمیں بہت سارے اس وقت کرزے واپس کرنے ہیں بہت بڑی بیلنس آف پیمنٹ متاثر ہو سکتی ہے اس سیچویشن میں آپ کو یہ کپیسٹی نظر آ رہی ہے آنے والی جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے کہ وہ اس سنگل ڈیجٹ میں لا سکے گی انفلیشن ریٹ کو دیکھیں بالکل یہ جو ٹارگٹ ہے سٹیٹ بینک کا وہ سپٹیمبر دوہزار بچیس تک ہے کہ یہ سنگل ڈیجٹ بھی نہیں پانچ فیصد تک انفلیشن پانچ سے سات فیصد انفلیشن کے اشاریے جو دیے جا رہے ہیں اور اپیننٹ نظر آ رہے کہ اگر یہ پولیسیز کنسسٹنٹ بھی رہی ہیں سٹرکشل ریفارم کی تو ہم نے دیکھا کہ روپی میں بھی جو ہے وہ ریکووری دیکھی گئی بیس فیصد تک ریکووری بھی روپی کے اندر اس کیٹیگر گورنمنٹ میں تو ظاہر ہے ہمیں اس کو جو سمگلنگ کی روکدام ہے پاک اگوان بورڈر کی جو رولز ہیں اس کو بھی فالو کرنا ہے اور روپی کو سٹرونگ کرنا ہے بنیزبت اس کے کہ ہم نے دیکھا جیو پولیٹیکل کرائسیز کی وجہ سے آئل پرائسیز کے اندر انٹرنیشنلی اضافہ اور ہم نے لوکل آئل پرائسیز کے اندر بھی اس وجہ سے بڑھاو دیکھا ہے بڑ زاہر ہے ہمیں ان سٹرکشل جو ریفارمز ہیں ان کی پولیسیز کو کنسسٹنٹ رکھنا ہے سٹیٹ اوڈ انٹرپرائزز جو کہ لوس کر رہی ہیں ان کو پریوٹیزیشن کی طرف لے کر جانے تو ترجیحات بسکلی نئی پولیٹیکل گورنمنٹ کی ہوں گی جو کی فیوچر دیریکشن ڈیٹرمنٹ کرے گی کیا ٹکر گورنمنٹ نے تو جتنا بہترین پرفارم کیا ہے اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے اور آئی ٹھنک کہ اس کا جو ہے کوئی پیسیڈنسی نہیں ہے جتنے اچھے طریقے سے جو ہے ایکنومک ڈیٹا کو امپروف کیا ہے لیکن ایسا سب یہ روپی ریکاوری کے باوجود بھی ابھی جو ڈالر ویلیو ہے وہ 279 پلس ہے اور جو ایکنومسٹ ہیں وہ اس کی جو ایکچول ویلیو بتاتے ہیں 255 یا 260 یا جانے 265 ہم ایک سیف سائٹ کے طور پر اس کو رکھ لیں تو ابھی بھی اس میں کوئی پندرہ سے بیس روپے کا مارجن موجود ہے تو ابھی بھی مزید سٹیپس کی ضرورت ہے اس کو ایکچول ویلیو پر لانے کے لیے دیکھیں اس کی لیے تو ہمیں کنسسٹنٹلی بیلنس آف پیمنٹ پاکستان کی اس کو سرپلس میں لانا پڑے گا ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس دیکھا ساڑھے تین سو چار سو میلیوڈ ڈالر تک آتے ہوئے اور جو لاز ڈیٹا آیا ہے اب تو جانوری اور ای ٹھنک کہ یہ جو انڈکیشن وہی ہیں کہ اس وقت ایکسپورٹ زیادہ ہیں اور رمیٹنسز ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کو سرپلس میں لے کر جاری رمیٹنسز کے اندر بھی گروت نظر آ رہی ہے تو اگر اس کو ہم نے مضبط کرنا ہے اور اور اچھا کرنا ہے تو سرٹنلی اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ جو سرپلس ہے اس کو کری آن کرنا پڑے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ٹکر گورنمنٹ کی جو پولیسیز ہیں امپورٹ سبسٹیوشن کی اور ایکسپورٹ بڑھانے کی جو میں نے انڈکیٹ کیا کہ ایکسپورٹ کے اندر تقریبا جو ہے تیس فیصد اضافہ ہوا ہے اور آئی تنک کہ یہ جین ماہ کے اندر ہوا ہے تو آئی تنک کہ یہ پولیسیز اگر کنسسٹنٹ رہتی ہیں تو اس کے اندر ہمیں نظر آئے گا کہ پاکستان جو ہے جو پیمنٹ کی جو پیمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو بھی پورا کرائے گا آئی ایم اے پروگرام میں جائے گا اس کو نئے ریویو کو جو ہے وہ کرے گا اور جو بچی بھی ٹرانچ ہے اس کو بھی ریلیز کرنے پر جو ہے وہ توقعات ہیں کہ پولیٹیکل گرمنٹ اس کو کیلی کرے گی تو آئی تنک کہ چیلنج تو رہے گا بڈ جو کہ ہم نے یہ چیز اچیف کر لی ہے ان اکنومک انڈیٹیٹرز کو کنسسٹنٹ رکھنا ہے اور آئی تنک کہ یہ کافی آسان ہوگا اگر پولیٹیکل گرمنٹ انہی پولیسیز کو جو کہ کیٹیکل گرمنٹ نے کیلی کی ہیں ان کو جو ہے وہ فالو کرتے ہوئے اکنومی کو آگے لے کر جائے اور اکنومک پرفارمنس بہت مضبط نظر آ رہی ہے اگر یہی پولیسیز کنٹینیو رہی ہیں